بائیو مالیکی علماء چاہے ہو یوں تب پڑھائیں دم ران ٹائم سوروہ یہ میں سارے کروں ہے ریز پڑھا دوں جو پڑھایا ہے کیا کوئی سکرین شاٹ لینی ہے کاشیف سے آلا آج کورس کمپلیٹ نہ کرائیں دا آج ہے تیرا دعا ہے برا تین دو گان بائیو مالیکیول سیل میرا بڑا چپتر بچندہ اللہ اکبر یہاں سے سٹارٹ ہوگا انزائیم چپتر اور انزائیم کو پیچھے بھی پڑھیں گے آگے بھی پڑھیں گے اور بڑا مزیدار لذیذ ٹاپک ہوگا یہ آپ کے لئے اور کبھی نہیں بھولیں گے کچھ نیا کر کے بڑھاؤں گا سنیں بھائی یہ انزائیم کیا میں کہوں یہاں پہ ایکٹیو سائٹ کے اندر تین سے بارہ آمائنو ایسڈ ہیں اور کیا میں کہوں اگر یہ امائل ایس ہے تو اس کے پاس جو گروپ لگے ہوں گے وہ کبھی بھی لپڈ کے ساتھ بائیڈ نہیں کریں گے مطلب سارا جو چکر ہے انزائیم اور سبسٹریٹ کی افینٹی کا مطلب اسپیسیف ایسڈیٹی کا وہ ایکٹیو سائٹ کے کانفیگیوریشن پر ہے کانفیگیوریشن سمجھا رہی ہے مطلب جو ایٹم لگے ہوئے ہیں کیا میں کہوں کانفیگیوریشن ڈیسائٹ کر دی ہے چارج کو افینٹی چارج ہے اس سے بانڈ کرے گا کے نہیں کرے گا سمجھ آ رہی ہے تو کہوں کہ ایکٹیو سائٹ میں چارج ہے ایکٹیو سائٹ میں افینٹی ہے ایکٹیو سائٹ میں پرٹیکیولر کانفیگیوریشن ہے یہ بناتی ہے انزائیم کو اسپیسی سنیں کیا انزائیم کی اسٹیبیلٹی اس کانفیگوریشن پر ڈپینڈ نہیں کر دی اگر کرتی ہے اگر آپ اس انزائیم کو دیکھ لیں یہ سلوری امائلیز ہے اس کی پی اچھ ہے کیا ٹیمپریچر ہے کیا ٹیمپریچر ہے کیا ٹیمپریچر ہے کیا اب اگر ٹیمپریچر بڑھا دیں یا کم کر دیں اگر بڑھا دیں گے تو یہ جو گروپ لگے ہوں گے ان میں سے جو ویک میں ویک گروپ ہوگا وہ پہلے ٹوٹے گا سمجھا رہی ہے کیوں ٹیمپریچر میں انرجی نہیں ہے کیا ٹیمپریچر پہ کیوں کام کر رہا ہے کیونکہ ٹیمپریچر پر اس کے لگے ہوئے گروپ کہہ رہے ہیں یہ ٹیمپریچر ہمارے لیے نقصاند ہے نہیں ہے یہ بہترین ہے ہم ایسی نیچر کے ہیں ہم افورڈ ہی ٹیمپریچر کرتے ہیں اس سے نہ بڑھانا نہ نیچے کرنا ہم اگر نیچے کرو گے ہم جم جائیں گے اور اوپر کرو گے تو ہم پکل جائیں گے کانفیگیوریشن کہہ رہی ہے اور سمیلر وی میں یہ جو امائنو سڈ کی امائنو سڈ سے بانڈنگ ہے یا یہاں پہ جو ڈس مجھے سنیں انجائن میسہ ہے پرائیمری نیچر کا یا ترشری کا ترشری کا یہ جو بانڈ ہے میری انگلیاں یہ ترشری کو مینٹین کر کے کھڑی ہیں یہ ڈسالفائیٹ بریج ہے اگر یہ ڈسالفائیٹ بانڈ ٹوٹ جائے تو انجائن ریمین سیدھا تو ایکٹیو سائیڈ کہاں گئی کھل گیا سارا انجائن کام کرے گی پھر انجائن تو انجائن کی سٹرکچر ڈسالفائیٹ بانڈ ہائیڈروجن بانڈ جتنے بھی بانڈ ہے وہ کیا افیکٹ نہیں ہوں گے ٹیمپریچر سے ہاں یہ بات الگ ہے جو ویک بانڈ ہوگا وہ پہلے ہوگا افیکٹ جو تھوڑا سٹرانگ ہوگا وہ چالیس پہ ہوگا جو تھوڑا اور سٹرانگ ہوگا وہ پنتالیس پہ افیکٹ ہوگا تھوڑا اور سٹرانگ ہوگا وہ کہے گا میں سب سے سٹرانگ ہوں ساٹھ پہ وہ بھی جلا جائے گا کیونکہ ہمارے انجائن ساٹھ پہ ایس گان ہاں بکٹی رہا ہے ایک سو بیس پر بھی اس کے انجائن افورڈ کر سکتے ہیں اس کے انجائن ایسے کیوں ہیں ہمارے انجائن سے اچھے والے ہمارے انجائن اس کے جیسے اگر ہوں ہمیں نقصان ہے اگر ہم اپنے انجائن کو اتنا اسٹیبل بنا لیں ایک پولیمریز جتنا تو ہمارا یہ نقصان ہے نا جزنی اسٹیبلیٹی آپ چاہتے ہیں سبسٹیٹ بھی اس جیسا چاہیے بانڈ کرنے کے لیے سمجھا رہی ہے تو بھئی انجائن کو دیکھنا ہے کہ ٹیمپریچر کے اکارڈنگ اسٹیبل بھی ہو اور ہمارے سبسٹیٹ کے ذات بائنڈ بھی کرے ایسے گروپ لگانے ہیں ایسی بانڈنگ بنانی ہے لیس اسٹیبل بھی نہیں بنانا مور اسٹیبل بھی نہیں بنانا انجائن کو بنانا ہے اکارڈنگ تو دا اکارڈنگ تو دا اپٹیمم ٹیمپریچر اکارڈنگ تو دا انٹرنل انوارمنٹ ایک بات اور کہوں اگر میں کہہ رہا ہوں ایس کو بڑھا دیا میں نے اور پی ایس کو کر دیا پانچ چار تین ایس بڑھانے سے پی ایس کم ہوتی ہے نا ایسڈک ہوتی ہے نا اب یہ انزائیم رونا اسٹارڈ کرے گا کہ بھائی ایچ جو ہے نا مجھے کتنی چاہیے سکس پوائنٹ ایٹ مطلب سلائیٹلی ایچ زیادہ ہونی چاہیے ساتھ بھی نیوٹرل ایچ اور روش برابر سکس پوائنٹ ایٹ مطلب تھوڑی ایچ دو پرسنٹ ایچ کو فورڈ کروں گا اگر ایچ زیادہ بڑھا ہوگے یہ نکمی ریاکٹیو ہے اور آپ کے میرے بانڈ پر چپکے گی سمجھا رہیے میرے جو بانڈ ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں کتنی ایچ کو دو پرسنٹ زیادہ کو مطلب سلائیٹلی ایسڈک کو اگر آپ ایچ بڑھا رہے ہیں تو میرے جو بانڈنگ ہے کانفیگیوریشن ہے ایچ کی کنسنٹریشن اگر بڑھ جائے گی تو ایچ پریشر بڑھ جائے گا رییکشن کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی پاور بڑھ جائے گا سمجھا رہی ہے تو زبردہ تھی گوشے گی انزائم کے ساتھ بائنڈ کرے گی اگر انزائم کے ساتھ بائنڈ کرے گی تو کسی بانڈ کو توڑے گی تو وہاں پہ اٹیج ہوگی نا کسی کو توڑے گی سب سے پہلے کس کو توڑے گی ویک کو یا ایچ رانگ کو ویک کو اٹھو بھائی ہماری حکومت آگئی ہے جدھر کدھر ایچ 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 جدھری ایچ بڑھا ہوگے اتنا انزائم کا ستیا ناس کس کا کانفیگیوریشن کا پھر تھوڑے سٹرانگ بانڈ کا پھر اور سٹرانگ کا پھر تو پیپٹائیڈ بھی بانڈ نہیں بچیں گے ڈائی سلپائیڈ بھی ٹوٹیں گے لازٹ میں پیپٹائیڈ بھی ٹوٹیں گے اور انزائم ڈی نیچر ٹیمپریچر ہائی ہو یا پی ایچ ہائی ہو دونوں انزائم کی نیچر کو ہم کر دیں سیون پوائنٹ ون یہ بھی تھوڑی چینج ہے مگر انزائیم کے سی فیوریبل تو نہیں ہے نا فیوریبل ہے تو دا انزائیم سلائیوٹلی چینج ہے اب یہ کیا کرے گی اب یہ جو ویک ویک کانفیگریٹیو گروپ لگے ہوں گے نا ان کو ریپلیس کرے گی ہم کہیں گے انزائیم کے اوپر آئین لگ گئے ایچ آئین لگ گئے اگر پی ایچ کم ہو گئی ہے یا او ایچ آئین لگ گئے اگر پی ایچ زیادہ ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے بھائی انزائیم کیا ہو گیا آئیو نائیز ہو گیا کانفیگریٹیو سیم رہی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ بھی چینج ہوئی تو رییکشن دائم سبسٹریٹ کو پیجانے گا ایچ نے کسی چیز کو ریپلیس کیا ہے وہ جو چیز تھی میبی کیلشم تھی میبی مگریشم تھی میبی آئرن تھی میبی کوئی اور چیز تھی کوئی اور آئین تھا وہ گیا ایچ آگئی وہ گیا ہو ایچ آگئی ابھی انزائیم کیا کہہ گا سبسٹریٹ کو میں بھائی کا بھائی ہوں نہیں انزائیم کہہ گا سبسٹریٹ او کھون ہو بھائی سبسٹریٹ پہہ گا میں ہی ہوں جس کو آپ روز کیٹیلائز کرتے ہو انزائیم کہے گا نہیں میں نہیں پہچاند رہاہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہور رہی ہے نائنٹی پرسنٹ سیم لگ رہے دس پرسنٹ چینج ہے حالانکہ چینج انزائم میں آگئی ہے آئیونائز انزائم ہو رہا ہے تو بائنڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی ڈیوٹو دہ چینج ان تھوڑی پی ایچ تو تھوڑی پی ایچ چینج ان پی ایچ کاز آئیونائزیشن کیا میں آئیونائزیشن کو انیکٹیویشن آف انزائم کہہ لوں انزائم انیکٹیو ہو گیا کام نہیں کرے گا بائنڈنگ کمپلیٹ نہیں کرے گا تو کٹالیسز کہاں کرے گا مطلب کام نہیں کیا نا انزائم نے سلائیڈ چینج ان پی ایچ کاز انیکٹیویشن آف انزائم اور زیادہ چینج ان پی ایچ توڑے گی زیادہ بانڈ کو زیادہ چینج ان پی ایچ توڑ دے گی اچھے خاصے بانڈ کو دے سٹرکچر ٹوٹ جائے گی دائے سلفائیڈ بانڈ ٹوٹ جائیں گے تو انزائم میں انڈیوز کرنے کی پرابابیلٹی نہیں رہے گی پرابرٹی انزائم میں سٹرکچر ہی مینٹین نہیں رہے گی ایکٹیو سائٹ کی شیپ ہی چینج انزائم میں بھی فائبرس ہو گیا سیدھا ہو گیا انزائم میں بھی ترشری گلو بیولر رہ ہی نہیں اب زیادہ چینج ان پی ایچ کاز ٹوٹ گیا انزائم ڈینیویشن آف انزائم زیادہ چینج ان ٹی ایچ کم ہو رہی بھی ڈینیویشن کر رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے بھی شرط یہ ہے کہ زیادہ چینج ہوئی ہو زیادہ کم یا زیادہ ہائے اگر تھوڑی کم اور تھوڑی آئے ہوئی ہے تو آئیونائیویشن ٹی ایچ زیادہ ہو رہا ہے تو ڈینیویشن ہی کر رہا ہے اس کی لیمٹ ہے سینتی سے اٹھتیس پہ ڈینیویشن نہیں کرے گا 1945 پر کرے گا 50 پر کرے گا 55 پر کرے گا مگر جو لو Tong Coude کیا کرتا ہے انزائم کو کچھ بھی نہیں کرتا جمع دیتا ہے بارنجون کو چینج انگ کیمیکل نہیں آتی دینیویشن میں کیمیکل بھی دونوں چینجز آتی ہیں آئیونائیزرہن میں کیمیکل چینجز آ رہی ہیں دینیویشرہن میں کیمیکل اور فیدیکل دونوں چینجز آ رہی ہیں مگر میں لویشن میں کیمیکل چینج آنلی آنلی بانڈنگ اپسیٹی ختم بانڈ جم گئے ہیں جمنے کے بعد انزائیم انیکٹیو ہو گیا اگر یہ آپ ٹیمپریچر دوبارہ ریوائیب کریں سیم دے انزائیم کو تو انزائیم کیمیکل چینج تو نہیں تھی نا انزائیم کیمیکلی تو سیم دھانا کانفیگریشن تو سیم تھی نا تو لو ٹیمپریچر سے دوبارہ ٹیمپریچر سیٹھ کر کے دینا انزائیم کو انزائیم ری ایکٹیو ہو جائے گا سمجھا رہی ہے اب یہ پتہ چلا کہ انزائیم اسپیسیفک کیوں ہے انزائیم پروٹین کا ہے انزائیم اسپیسیفک ہے کتنا اسپیسیفک ہے اسپیسیریٹی ڈپینڈ کس پر کرتی ہے کانفیگریشن پر کانفیگریشن کو توڑتا کون ہے پی ایچ ٹیمپریچر سمجھا رہی ہے ٹیمپریچر کیسے توڑتا ہے پی ایچ کیسے توڑتی ہے اگر کانفیگریشن میں چینج ہو جائے تو بائنڈنگ ہوگی کم ہوگی اگر کانفیگریشن ریمین ہنڈریڈ پرسنٹ سیم ہے پی ایچ پی ایچ اور ٹیمپریچر سیم ہے آپ دیم ہمیں اگر آپ دیم ہمیں تو کانفیگریشن سیم ہے تو بائنڈنگ کتنا پرسنٹ ہوگی تب ہی تو ایکٹیف سائٹ کی کیٹالائٹک سائٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہے ایکٹیف سائٹ کے دو پارٹس ہیں ایک بائنڈنگ سائٹ ایک بائنڈنگ سائٹ جب ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو انڈیوز کرتی ہے انزائن کو کہتی ہے کرو رییکشن ابھی ہے پتہ ہے اب کہتے ہیں انزائن ایکٹیویشن انرجی کو کیا کرتا ہے ایکٹیویشن انرجی مطلب جو انرجی لگے رییکشن کرنے میں مجھے بتائیں مجھے بتائیں یہ میں نے لے لیا کیا لے لیا پتہ ہے پانی کا بیکر کوئی برتن ہے ٹھیک ہے یہ کیمیکل پڑے ہیں اس کے اندر تھنڈا پانی ہے جمع ہوا پانی ہے جمع ہوئے پانی میں رینڈم موشن ہوتا ہے کیا چلو اس پانی کو برف کر دیا رینڈم موشن ایزی گولڈ زیرو کوئی مالیکیول دور والا دور والے کے ساتھ ہٹے جو گا جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گا میں نے اس کو دینا سٹارٹ کیا ٹیمپریچر ایٹ دے دی پانی پگلنے لگا پانی میں مومنٹ ہونے لگی حلچل ہونے لگی پانی موو کیا تو اس کے اندر جو مالیکیول ہے وہ موو نہیں کریں گے کیا کریں گے پانی بوائلنگ ہونے لگا بوائلنگ اور پانی کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے یوں نظر آتا ہے پانی گھوم رہا ہے اور تو اور پانی پانی کو چھوڑ کے اٹھ بھی جاتا ہے وہ پریشن بھی ہوتی ہے سمجھا رہی ہے میری بات اگر آپ پانی کو سپیٹ دے کے موشن کروا رہے ہیں تو کیا اس مالیکیول اور اس کے چپکنے کے اٹیج ہونے کی پرابیلیٹی کم ہو گئی یا بڑھ گئی ہے موشن کے ساتھ مالیکیول آپس میں ٹکرانے کی پرابیلیٹی بڑھ جاتی ہے اسی لئے تو کہتے ہیں جو ٹیمپریچر ہے وہ ریکشن کو بڑھاتا ہے مالیکیول آپس میں آئیں گے تو ملیں گے نا ریکٹ کریں گے ایک سو کلومیٹر دور رہ کر ریکٹ کریں گے تو کون مالیکیول کو قریب لے کے آ رہا ہے رینڈم موشن اور رینڈم موشن کون کر رہا ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر کی انرجی کیا ٹیمپریچر بڑھانے سے کیمیکل ریکشن بڑھتا ہے ہاں سنیں اوہ چھکرہ ہو بدو آن لائن وارہ ہوتاں بھی بدو کیا یہ دو گلوکوز ہیں پانی میں پڑے ہیں ٹیمپریچر دینے سے یہ رینڈم لی ٹکرائیں گے یا ٹیمپریچر ان کو انزائم کی طرح پکڑ کے ہلڈی آئیڈ اور چوتھے گاروان کو ایسے صحیح صحیح سے ملائے گا یوں بھی ٹکرا سکتے ہیں یوں بھی ٹکرا سکتے ہیں یوں بھی یوں بھی تو ریکشن ٹکرانے کے باوجود بھی نہیں ہوگا جب تک یہ ان کے فنکشنل گروپ نہیں ٹکراتے انزائم کیا کرتا ہے بدا ایک انزائم کہتا ہے یہ انزائم ہے امرات اور یہ گلوکوز ہیں گلوکوز کو یوں نہیں بائند کرتا گلوکوز کو کہتا ہے ادھر آؤ بھائی ادھر دوسرے کو کہتا ہے ادھر آؤ بھائی کیسے بائند کیا اس نے ایسے جیسے اس کے فنکشنل گروپ آپ نے سامنے اب کیا ٹک پرسنٹ چانس بھی ہے کہ یہ ریکٹ نہ کریں ہنڈرڈ پرسنٹ چانس ہے کہ یہ ریکٹ کیوں ٹیمپریچر کے ریکٹ کروانے اور انزائم کے ریکٹ کروانے میں فرق کیا ہے انزائم رینڈم نہیں ہے انزائم کی جو ایکٹیو سائٹ میں اٹیچمنٹ ہے کانفیگیوریشن ہے کس کے ساتھ کانفیگیوریشن کے سریعہ اٹیچ کرتا ہے سبسٹریٹ کے ساتھ سبسٹریٹ کے لیے کانفیگیوریشن ہے نا وہ کانفیگیوریشن ہی ایسی ہے کہ سبسٹریٹ اُلٹا سائیڈ بائی سائیڈ ایسا ویسا اٹیچ کانفیگیوریشن ہی ایسی ہے کہ لازمی یہی طریقہ ہے اس کو ایسے ہی اٹیچ ہونا ہے بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو یہ گروپ آمنے سامنے یہ رییکشن کو بڑھانے کی کیپیسٹی ہے فاسٹ کرنے کی پراپرٹی ہے سمجھا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایکٹیو سائٹ ایسی ہے گلو کوز ایسا بھی اٹیچ ہوگا ایسے بھی ہوگا ایسے بھی ہوگا ایسے بھی ہوگا ایسے بھی ہوگا ایک ہی ڈائریکشن میں جیسے چوتھ برش ہوتا ہے اس کا جو پیکٹ ہوتا ہے اس کی جو باکس ہوتا ہے وہ دانتوں میں لگنے والا ہیستے کے لیے وہ ایکسٹرا سانچا کھانچا بنا ہوتا ہے ٹیمپلیٹ بنا ہوتا ہے اور لمبے لگڑی کے لیے اسے لگڑی جیسا بنا ہوتا ہے اگر فولڈ ہوتا ہے تو فولڈ ہوتا ہے اور آپ یوں گھما کے ایسے نہیں رکھ سکتے اس کے اندر برش کو یا جیسے فریج کے اندر انڈا انڈے کی جگہ آپ کوئی اور چیز جو چورس سو اسکوار وہ نہیں رکھ سکتے انڈا جیسا ہے ویسا یا انڈے کو سائٹ کر کے نہیں رکھ سکتے سیدھا ہی رکھنا ہے انڈے کو آپ نے ایسے انزائیم کے ایکٹیف سائٹ میں سبسٹیٹ ایسے ہی اٹیج ہوتا ہے ایک ہی ڈائریکشن ہے کہ انزائیم کے فنکشنل گروپ آپ آمنے اب بتائیں اگر انزائیم ایک بار ٹرائے کرے اور ٹیمپریچر دس بار ٹرائے کرے سو بار ٹرائے کرے کس کے پرابیلٹی ہے کہ ریکشن نہیں ہو سکتا انیسٹیٹ آپ سو بار سیدھا بتا دیا میں نے اور کیا اور انزائیم کا ایک بطیر نہیں گسے گا ضائع نہیں جائے گا سیدھا تھا کر کے لگے گا ریکشن ہوگا سمجھا رہی ہے تو بھئی اگر آپ کو غصہ آ جائے اور آپ کہیں ہم سارے انزائیم کو نکال رہے ہیں بارٹی سے نکلو بھائی نکلو جاؤ ریکشن کیسے کرو گے ٹیمپریچر سے آگ دیں گے ہم اپنے آپ کو تو کیا ہوگا تو انزائیم کہہ رہے ہیں بھائی ہم سینسیٹیو ٹو دہ ٹیمپریچر ہیں یار ہم سے ہم ٹوپی ڈرامہ کر کے ریکشن کرتے ہیں سینتیس سے ٹیمپریچر بڑھاؤ کی ریکشن تو ہوں گے مگر ہمارے ہی ریکشن ہوں گے آمی ٹوٹ جائیں گے آپ کی ممرین ٹوٹ جائیں گی آرگنیل ٹوٹ جائیں گے تم سارا خود پگل جاؤ گے ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی تو تو آپ نہ کی ممرین ٹوٹ جائیں گے اور مرفون ٹوٹ جائیں گے ریکشن کروائیں گے انزائیم کی مدد سے تو بھائی آپ جو کھاتے ہیں ناشتہ کر کے آئے ناشتہ یہ آپ کا ناشتہ چوبیس سے اٹھائیس گھنٹے لیتا اگر ویڈاؤٹ انزائیم رییکشن کرواتے آپ بھلے آپ ایسیڈیٹی میں کرواتے بھلے آپ سنتی سینٹیگریٹ سے تو بڑا نہیں سکتے سنتی سینٹیگریٹ پہ کرواتے یا کوئی اور اچھی والی سولیوشن ڈھونڈ لیتے رییکشن کرنے کے لیے رییکشن ہوتا ایسیڈیٹی بھی آپ کے کھانے کو توڑتی مگر ویڈی سلو اسی لیے آپ نے انزائیم رکھا ہے کہ فوڈ آئے ٹوٹ جائے آئے اور ٹوٹ جائے آئے اور ٹوٹ جائے سمجھ آ رہی ہے چلو بھائی تو انزائیم کیا کرتا ہے ایکٹیویشن انرجی کو بڑھاتا ہے کم کرتا ہے مطلب without انزائیم یہ انرجی لیول یہ ٹائم and product انزائیم کے علاوہ اگر سبسٹریٹ کو توڑنا چاہے اتنی انرجی لگے گی اور اتنا ٹائم لگے گا تب جا کے آپ کو product ملے گا اور یہی رییکشن with انزائیم کروائیں with انزائیم کروائیں یہی رییکشن تو لو بھائی کتنی انرجی لگی اور without with انزائیم maximum 100% انرجی لگی یہاں پہ 30% تو کتنا پرسن بچت ہوئی 70% جتنی انرجی زیادہ لگنی چاہیے تھی اتنی کم لگی تو یہ 70% کم کو کہتے ہیں انزائیم decrease کرتا ہے لگنے والی انرجی activation energy مطلب جو reaction میں لگنی تھی اس کو کم ایسا نہیں ہے انرجی کو کم کرتا ہے جتنی لگنی تھی اس سے تھوڑی use کرتا ہے مطلب بچت کرتا ہے تو آپ co-digestion میں اتنی انرجی کیوں نہیں لگتی انزائیم میں کیسے انرجی بچاتے ہیں reaction کو ایک دفعہ perform کرنے میں سمجھا رہی ہے مسئلے انزائیم کے ساتھ بھی ہیں جیسے انہی vision آ جائے کوئی ایسا molecule جو دکھنے میں substrate جیسا ہو مگر 90% change ہو 1% change ہو انزائیم بڑا خوش ہوگا یہی میرا substrate bind کرے گا جب 99% binding ہوگی 1% نہیں ہوگی تب کہے گا رہے بھائی یہ تو میرے ہی substrate جیسا کوئی تھا mimic تھا میرا substrate نہیں ہے تو انزائیم car reaction رک گیا مطلب کیا ہوگئی inhibition ہوگئی تو یہ والا inhibitor کہلاتا ہے competitive inhibitor competitive inhibitor کس کو کہیں گے جب inhibitor substrate جیسا ہو mimic ہو اور آ کے active side پہ bind بھی ہو جائے مگر not 100% ہاں سوال بچھا صدا یہ انزائیم یہ اس کا substrate یہ انزائیم اور substrate آپس میں گل مل گئے یہ انزائیم اور اس کا product نکل گئے اب مجھے بتائیں product کو نکالا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے active side میں اگر انزائیم اور substrate کا جو connection ہوتا ہے وہ loosely ہوتا ہے یا covalent ہوتا ہے اگر انزائیم substrate کے ساتھ covalent li attage ہو وہ انزائیم ہمیشہ کے لیے is gone ایک انزائیم ایک ہی reaction perform کرتا انزائیم کو توڑ کے product کو نکال نا پڑتا انزائیم substrate کے ساتھ loosely attage ہوتا ہے تو product کے ساتھ بھی loosely attage ہے اور loosely product کو مالٹوز کیا ہے اور یہ مالٹوز مالٹوز کہتا ہے تم میرے substrate ہو جب اس کو مالٹوز نکال دیتا ہے سمجھ رہی ہے بات گلو کو جس کا product بن گیا بکار وران کے سر کئی ہوں بکار ہو ورکار پانی پیار ورکار تدو آیا گلو جکو اور یہ دونوں مل جائیں تو انزائیم اور سبسٹیٹ کا اور انزائیم سبسٹیٹ کو کس میں کنور کرتا ہے پھر انزائیم الگ اور پرادکٹ الگ پھر انزائیم اکیلا ویٹنگ فاردہ نیکس سبسٹیٹ یہ سائگل جلتی رہتی ہے ہم مجھے بتائیں یہ دیورنگ رییکشن ہے آفتر رییکشن اور یہ بیفور یہ آفتر بیفور رییکشن اور آفتر رییکشن انزائیم ایک جیسا ہے دورنگ رییکشن انزائیم کی شکل چینج ہو گئی ہے کیوں کیوں کہ کیونکہ دستر گولیانو نتھول ابے کیونکہ انزائیم کیسا ہے ریجیڈ ہے صافت ہے اگر ریجیڈ ہوتا تو ہاں بھائی یہ دیکھ لیں یہ سبسٹیٹ یہ کیا انزائیم سبسٹیٹ یہ پرادکٹ گیا کوئی چینج انزائیم کی شکل میں بیفور دیورنگ آفتر انزائیم ایسے جیسے چابی اور تالہ چابی جب تالے کو کھولتی ہے بولنے کے بعد چابی چابی ہی لگتی ہے اور تالہ تالہ جیسا ہی لگتا ہے سیم ہوتا ہے اور چینج کوئی نہیں آتی پتہ ہے اب بڑے کام کی چیز بتا رہا ہوں نا انزائیم جو ہے نا یہ ایکٹیف سائٹ ہے انزائیم کی اب یہ آ گیا اس کے اندر سبسٹیٹ اب بتائیں ایکٹیف سائٹ کیا کرتی ہے سبسٹیٹ کو ایسے کور کر دیتی ہے سبسٹیٹ آپ کو دیکھے گا ہی نہیں لائک ایسے لائک ایسے ایکٹیف سائٹ نے کور کر دیا ہے سارا سبسٹیٹ کو دیکھیں یہاں پہ بھی کور کروائیں ایسے مطلب ایکٹیف سائٹ نے مومنٹ کی ہے تو یہ انزائیم فلیکزیبل ہے ہے نا اور اس نے مومنٹ نہیں کی اس نے مومنٹ نہیں کی تو یہ انزائیم ہارڈ ہے انزائیم ریجڈ ہے لائک لائک اینڈ کی تو بھائی دو مارڈل ہے نا پوچھوں سوال انڈیوز فٹ مارڈل خیری کہتی ہے انزائیم اپنے آپ کو سبسٹیٹ بڑھا ہو یا چھوٹا ہو سپیسیفک ہونا چاہیے اگر بڑھا ہوگا تو ایکٹیف سائٹ اپنے آپ کو بڑھا کے زبردستی کمپلکس بناے گی اور سبسٹیٹ کو اندر چھپا لے گی انزائیم کمپنیلی کور کر دے گا سبسٹیٹ کو چینڈ لاغ کرتی ہے کہتی ہے ایسا نہیں ہے انزائیم کے ساتھ ایک سانچہ بنا ہوا ہے ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے اور اسی سانچے کی سائز کا سبسٹیٹ اگر آئے تو اس کے اندر فکس ہوگا اگر تھوڑا بھی سبسٹیٹ بڑھا ہے یا چھوٹا ہے تو لوسیلی اٹیج ہوگا یا تو اٹیج ہی نہیں ہوگا تو ریکشن نہیں ہوگا انڈیوز فٹ کہتی ہے کہ نہیں اگر سبسٹیٹ چھوٹا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے کوویلینٹری کوویلینٹری نہیں سوری کمپلیمنٹری کمپلیمنٹری مطلب ایسا فکس کے سائیڈ میں جگہ نہ بچے کلوز لی اٹیج اگر سبسٹیٹ بڑھا ہے اپنے آپ کو بڑھا کر کے بھی فکس کرتی ہے انزائیم کے اندر فلیکزی بلیٹی ہے سوال میرا یہ نہیں تھا یہ ایک بگراؤنڈ تھا سوال کو بتانے پوچھنے کے لیے سوال میرا یہ ہے اگر ایک انیبیٹر ہے یہاں پہ آکے چپکتا ہے کہاں پہ چپکتا ہے ایلو سٹیرک سائیڈ پر کون سی تھیری کہہ رہی ہے انزائیم ایک پرسنٹ بھی افکٹیڈ نہیں ہوگا انیبیٹر سے یہ انڈ لاک کہہ رہی ہے انزائیم ریجڈ ہے پیچھے سے جو اٹیج ہوگا اس کا ایکٹی سائیڈ پر کیا افکٹ انزائیم تو موف کرتا ہی نہیں ہے انڈیو سٹیڈ کہتی ہے نہیں بھائی افکٹ ہے اگر کوئی چیز پیچھے سے افکٹ اٹیج ہو رہی ہے تو انزائیم کا مو بند ہو رہا ہے آگے سے جیسے کینچی کو پیچھے سے چلانے سے آگے پہ بھی چلتی ہے آگے والی جو ہوتی ہیں کیا ڈنڈیاں کٹنے والی سیزرز جو ہوتے ہیں آگے والے ان کو موف کرنے سے پیچھے والے جو ہینڈلز ہوتے ہیں ان پر بھی افکٹ ہوتا ہے ایسے انڈیوز میں انزائیم کو پیچھے سے کوئی اٹیج کرے گا تو ایکٹیو سائیڈ کیا ہوگی بند ہوتی ہے پیچھے سے انہیبیٹر اٹیج ہو رہا ہے ابھی آپ کہیں گے سر انہیبیٹر پیچھے سے کیوں اٹیج ہو رہا ہے تو بھائی کیا انزائیم پیچھے سے پروڈین کا نہیں بنا ہوا کیا پیچھے سے ہمارے نسٹ نہیں ہے کیا پیچھے کوئی کانفیگیوریشن نہیں ہے ہاں سبسٹریٹ کے لیے کانفیگیوریشن نہیں ہے دنیا کا کوئی تو مالیکیول ہوگا جو پیچھے سے انزائیم کے ساتھ اٹے جو ہو سکتا ہے مطلب وہ انزائیم کا پیچھے والا پورشن بیک سائیڈ ہیلو سٹیرک اور وہ کوئی بھی مالیکیول ہے وہ ہافت میں بانڈ کر سکتے ہیں ایک پرسند دو پرسند سو پرسند اگر کوئی بانڈ کر لے تو یہ کہلائے گا انہیبیٹر کیوں انزائیم کی شیپ چینج ہو گئی ایکٹیف سائیڈ پر افیکٹ ہوا ایکٹیف سائیڈ بند ہو گئی مرجہ آ گئی جدنہیں کھلی ہوئی تھی جدنہ انڈیوز کر پاتی تھی اب اتنا نہیں کر پائے گی کیوں کیونکہ اس کی فلیکزیبیٹی یوز ہو گئی انہیبیٹر کے تھرو سمجھا رہی ہے سرٹی پرسند فورٹی پرسند فلیکزیبیٹی یوز ہو گئی اگر آپ ڈسٹر کو مروڑ کے یوں فرم کو آپ کمپریس کر دیں اور دوسرے آدمی کو کہہ دیں اس کو اور کمپریس کر دیں تو کیا جتنا آپ نے کمپریس کیا پہلے اتنا وہ کر سکے گا جتنا انہیبیٹر نے فلیکزیبیٹی کو ختم کر دیا اب انزائیم کی اتنی فلیکزیبیٹی کام نہیں کرے گی کس کے لیے اپنے سبسٹریٹ کے لیے تو انزائیم کے پاس جب سبسٹریٹ آئے گا پیچھے سے انہیبیٹر لگا ہوا ہے فلیکزیبیٹی کا اس نے ستیہ ناس کیا ہوا ہے اب اس کا سبسٹریٹ آیا جیسے سبسٹریٹ آیا انزائیم کی ایکٹیف سائٹ نے موں بند ہوا ہے 20% 80% 90% پتہ نہیں کتنا کامیں بائنڈ کروں گی یہی میرا سبسٹریٹ ہے مگر جو سبسٹریٹ بائنڈ ہوا وہ صحیح سے جو انڈکشن ہوئی وہ صحیح سے جو اوور لیپنگ ہوئی وہ صحیح سے نہیں ہوئی تو بائنڈنگ 100% نہیں ہوتی اگر پیچھے سے انہیبیٹر اٹیج ہوتا ہے کتنی ہوتی ہے depend upon انہیبیشن کتنی ہوئی ہے سمجھ آ رہی ہے تو یہاں پہ بائنڈنگ تو ہو جائے گی مطلب اگر ایلو سٹریٹ سائٹ پر انہیبیٹر اٹیج ہوتا ہے تو بائنڈنگ سبسٹریٹ کرے گا کمپلیٹ نہیں کرے گا تو ایکٹیف سائٹ انڈیوز ایکٹیف سائٹ کو کون اسٹیمیلیٹ کرتا ہے بائنڈنگ سائٹ بائنڈنگ کب اسٹیمیلیٹ کرتی ہے کہ رییکشن کرو جو بائنڈنگ 100% ہوتی ہے اگر انڈیوز اٹیج ہے بائنڈنگ سہی نہیں ہوئی ایکٹیف سائٹ کی کٹالیٹک سائٹ اسٹیمیلیٹ ہوگی سمجھ آ رہی ہے تو یہ انزائن کیا کرے گا رییکشن کرے گا کہ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا بائنڈنگ صحیح نہیں ہوئی بائنڈنگ کرے گا یا کیٹالیسز کرے گا کیٹالیسز نہیں کر اصل کام تو کیٹالیسز ہے نا پرادکٹ تو کیٹالیسز میں بنتا ہے نا بائنڈنگ میں بنتا ہے بائنڈنگ تو کانفیگیریشن کو دیکھ کے سبسٹیٹ کو صحیح جگہ پہ بٹھانا ہے سمجھ آ رہی ہے انڈ ٹو انڈ مارے چھلیں شکر الحمدللہ چھو جھڑکو یہیں بھلا پاکار وارا کونڈ دابدن دروازو کھولیو پاکار نظریت اشارو کھیوس پاکار پانی پیار دیون چپٹر ماں پڑھایاں تو گلو منجھ سکھی بھائیوہ ناہین تا چھڑ دا نظر اچھے تو دہتا ہی چھویز کون سی تھیری ہے جو کہہ رہی ہے لوکل انوارمنٹ جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسنٹ ہے پہلے تو لوکل انوارمنٹ کو سمجھنا چاہیے لوکل انوارمنٹ کا مقصد یہ ہے یہ پنکھا چل رہا ہے نا ابھی میں لکڑیاں اٹھاؤں اور لائٹر بھی اٹھاؤں مچس وغیرہ اور اس کو میں آگ دوں یہ جو ہوا ہے نا یہ بار کے فیکٹرز ہیں یہ آگ جلانے نہیں دیں گے مجھے ایک تیلی جل ختم ہو جائے گی آگ نہیں جلے گی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی اگر مجھ میں اکل ہو اگر مجھ میں اکل ہو اور میں کیا کروں کہ میں اس پنکھے سے سائیڈ ہو جاؤں اور یہاں سے کور کر کے اپنا ایک انوارمنٹ بناوں اور وہاں پہ آگ جلاؤں تو ایک تیلی یوز ہوگی آگ جل جائے گی انرجی تھوڑی یوز ہوگی کونسے انوارمنٹ میں ایسے انوارمنٹ میں جہاں پہ باہر والے فیکٹر افیکٹ انزائم کہتا ہے بھئی سبسٹیٹ کو اپنے اندر چھپا لو کمپلیٹلی کونسا انزائم سبسٹیٹ کو کمپلیٹلی چھپاتا ہے اس کی لوکل کنڈیشن اچھی ہے لوکل کنڈیشن مطلب اپنا انوارمنٹ بنانا انزائم کہتا ہے سائٹوپلازم میں پڑے ہوئے سبسٹیٹ کو نہیں توڑنا ٹیمپریچر ایسے کرتا ہے ٹیمپریچر اپنا انوارمنٹ بناتا ہے ٹیمپریچر کوئی بارڈی تھوڑی ہے کہ اپنا انوارمنٹ بنائے گی جس انوارمنٹ میں سبسٹیٹ پڑا ہے وہیں پہ اڑھائے گی سب اڑو بھائی ٹکراؤ سیدھا ٹکر آیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ٹکراتے رہیں گے مگر رییکشن نہیں ہوگا سمجھا رہیے لوکل کنڈیشن کا فائدہ کیا ہوا کیا میں کہوں کہ لوکل کنڈیشن کا مطلب ہے سبسٹیٹ کو وائنڈنگ سائٹ میں ایسے بٹھانا جیسے یہ جلدی میں رییکٹ کر جائیں ایک ایم سی کیوز ہے انزائن سبسٹیٹ کو پرسائیز اورینٹیشن میں لے آتا ہے لوکل کنڈیشن کی تو بات کہہ رہا ہے پرسائیز اورینٹیشن میں مطلب پرسائیز لوکیشن میں لے کے آتا ہے کرو بھائی بانڈ کرو اب کیوں نہیں کریں گے سمجھا رہی ہے بات تو ٹیمپریچر پرسائیز اورینٹیشن نہیں لاتا لوکل کنڈیشن نہیں لاتا کی انڈ لاک لاتی ہے مگر انڈیوز جتنی نہیں کون سی تھیری ہے جس پر ایکسٹرنل فیکٹر افیکٹ کریں گے کون سی تھیری ہے جہاں پہ ایلو سٹیرک انیبیٹر کام افیکٹ کریں گے انڈیوز کہہ رہی ہے بھائی ایلو سٹیرک انیبیٹر پیشے سے اٹے جو رہا ہے ایکٹیزائیٹ بند ہو جائے گا یہ کہہ رہی ہے نہیں بھائی ایلو سٹیرک بھائے سو پیشے سے اٹیج کر دو ایکٹیف سائٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیوں کیونکہ ایکٹیف سائٹ ریجڈ ہے انزائن سارا ریجڈ ہے سمجھا رہی ہے مور سپیسیفک انزائن کون کہہ رہی ہے کون کہہ رہی ہے انزائن مور سپیسیفک بھی ہے یہ مور سپیسیفک بھی ہے مور بھی لیس بھی کونوں طرح کا ہو سکتا ہے انزائن کون سی تحریق کہہ رہی ہے ایک سبسٹیٹ یا اس کے جیسا سبسٹیٹ بن سکتا ہے کون سی تحریق کہہ رہی ہے ایک ہی سبسٹیٹ نہ کہ اس کے جیسا یہ کہہ رہی ہے اس کے جیسا مور تو کلوزلی ریلیٹڈ سبسٹیٹ ایک ہی بنزائن کے سبسٹیٹ ہو سکتے ہیں یہ کہہ رہی ہے ایک یہ کہہ رہی ہے ایک بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا کوئی اتنا کلوز نہیں ہے تو ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں مطلب لیس سپیسیفک یا وائیڈلی سپیسیفک اور یہ ایک ہوتا ہے کانسپ ایبسلیوٹلی سپیسیفک بھی ہی سپیسیفک آئی سپیسیفک لو سپیسیفک ایبسلیوٹ سپیسیفک بتا رہا ہوں میں یہاں پہ بتا رہا ہوں گلوکوز پنٹوز پاتھوے میں یوز ہوگا کے نہیں ہوگا کسی اور جگہ اور جگہ اور جگہ ہزار جگہ پہ یوز ہوگا تو ڈیفرنٹ انزائم گلوکوز کو ایضا سبسٹیٹ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں سبسٹیٹ ایک ہی ہے مگر بہت سارے انزائم سکا ہے اگر یہ انزائم کہہ رہا ہے میرا سبسٹیٹ آنلی گلوکوز ہے تو انزائم سپیسیفک ہوا کے نہیں ہوا کیا سبسٹیٹ کہہ رہا ہے میرا ایک ہی انزائم ہے سبسٹیٹ کہہ رہا ہے میرے بہت انزائم ہے ہزار انزائم مجھے یوز کرتے ہیں اسپیسیفک کون ہوا انزائیم یا سبسٹیٹ اگر انزائیم کا ایک سبسٹیٹ ہو اسے ہائیلی اسپیسیفک کہتے ہیں سمجھا رہی ہے اگر ایک انزائیم کہے میں بھی ایک میرا سبسٹیٹ بھی ایک میرے سبسٹیٹ کو دنیا کا کوئی بھی اور انزائیم یوٹیلائیز نہیں کر سکتا ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ کون کہتا ہے پتا ہے یوری ایز یوری ایز انزائیم جو یوریہ بناتا ہے اس کا ارجینین ہی سبسٹیٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں ارجینین سے یوریہ بنتا ہے نا تو بتائیں ارجین ایز اور اس کا سبسٹیٹ اس کے سبسٹیٹ کو کوئی اور انزائیم یوز اس کے لیے ایک انزائیم اس کے لیے ایک سبسٹیٹ نہ یہ کسی اور سبسٹیٹ کو یوز کرتا ہے نہ اس کے سبسٹیٹ کو کوئی اور انزائیم یہ دونوں آپس کے لیے ہائیلی سپیسیفک ہیں اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اپسلیوٹ سپیسیفک سمجھا رہی ہے اگر اگر لیس سپیسیفک کی بات کریں یہ ہائیلی سپیسیفک یہ ایبسلیوٹ سپیسیفک اور یہ ایک انزائیم دو سبسٹیٹ کو یوز کر رہا ہے بھئی جیسے کاربونیک انائیڈریز کاربونیک انائیڈریز کاربونیک ایسڈ بناتا بھی ہے توڑتا بھی ہے جب بناتا ہے تو ریکٹن کون ہوتا ہے کاربونیک ایسڈ سی اوٹو اور ایسٹو ہوتے ہیں اور جب توڑتا ہے تب کاربونیک ایسڈ ریکٹن ہوتا ہے اکسیجن کو بھی یوز کرتا ہے بہت سارے ریکشن کرواتا ہے دو دو سے زیادہ ایسا انزائیم جو دو سے زیادہ سبسٹریٹ یوز کرے وہ انزائیم سیڈ ٹو بھی ایس سپیسیفک انزائیم آئی ہوپ سمجھ آیا ہوگا انہیبیٹر کیا ہوتے ہیں انہیبیٹر کمپیٹیٹیو انہیبیٹر ہاں بھائی کیا میں کہوں کمپیٹیٹیو ایکزمپل ممک ہے کیا میں کہوں ایکٹیو سائٹ پہ اٹیج ہوگا کیا میں کہوں لوسلی اٹیج ہوگا کیا میں کہوں اس کی انہیبیشن کو ختم کیا جا سکتا ہے بائی ایڈنگ اگر پچاس انہیبیٹر ہیں پچاس سبسٹریٹ ہیں پچاس انہیبیٹر ہیں اور پچاس انزائیم کس کو بائنڈ کرے گا جو بھی آیا پرابابیلٹی فیپٹی فیپٹی اگر آپ سبسٹریٹ کو بڑھا دیں ایٹی کر دیں تو ایٹی پرسنٹ رییکشن ہوگا تھرٹی پرسنٹ انہیبیشن ہوگی تو یہ ٹائپ والی انہیبیشن ہم ختم کر سکتے ہیں با انکریزنگ دا اماؤنٹ آف سبسٹنس اور انہیبیٹر ایکزمپل بتائیں کوئی ایک میلو نیٹ کون سے انزائیم کا سکسین ایڈی آئیڈروجین ایز کا انزائیم کے انیبیشن کرنے سے دو چیزیں افکت ہوتی ہیں بتائیں write the two things that affected by میلو نیٹ دو process number one krebe cycle another is TTCR یہ ہی انزائیم ایٹی سی کا ہے نہیں پڑھایا تھا میں نے krebe cycle کا وائد reaction ہے جو میمبرین پر ہوتا ہے اور یہ ہی انزائیم ایٹی سی کا حصہ ہے complex two اسی کو ہی کہتے ہیں fads ڈی آڈروجین ایز krebe cycle ایٹی سی اسد اللہ نے بتایا ہے اچھا چلو بھائی دوسرا ڈی آڈروجین ایٹی نان کامپیٹیٹی کیسا ہے یہ inhibitor آ گیا تو substrate نہیں آ سکتا یہ کیا ہے inhibitor ہو یہ کیا ہے inhibitor آ گیا تو substrate نہیں آئے گا یہ competitive ہے وہ یہ کہے گا دو اگر uncompetitive کی بات کروں تو یہ یوں ہے substrate bind ہو رہا ہے binding ہو رہی ہے complete نہیں ہوئی انزائیم اپنے آپ کو induce کر رہا ہے while inducing while completion of binding site یہ آ کے طبقہ کون طبقہ inhibitor طبقہ اب مجھے بتائیں induction بھلوج بھی جائے کیا configuration totally substrate کے اوپر اپنے آپ کو bind کرے گی بتائیں reaction ہوگا نہیں ہوگا نا that type of inhibition جو enzyme substrate complex بننے کے بعد inhibitor آئے catalysis سے پہلے یا بعد catalysis سے پہلے binding کے بعد یا during binding that type of inhibition said to be as uncompetitive اور یہ rare ہوتی ہے تیسرا ٹائپ ہے اس کے ساتھ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے نا یہ بڑی تیز ٹائپ کی competition ہے مگر مطلب non-competitive مطلب ہے enzyme compete نہیں کر سکتا مطلب inhibitor بھاری ہے مطلب enzyme reaction نہیں کر سکے گا reaction is equal to ادھر ہو رہا ہے depend upon the inhibitor کی concentration یہ بھی loosely attached ہے non-competitive کے دو ٹائپ reversible irreversible covalently attached اور reversible کامپیٹیٹیو always reversible کیوں کہ اور non-competitive reversible بھی ہوتی ہے irreversible بھی ہوتی ہے دونوں طرح کی ہوتی ہے ابھی بات بتاؤں کام کی سنیں ایوی میٹل آیا سائنائیڈ آیا جو اپل کے سیٹ سے ملتا ہے دو سو سیٹ کھانے سے آدمی چل پڑتا ہے انیپیٹر کدھنے ڈائپ کے ہوتے ہیں ویسے تو بہت طرح کی ہوتے ہیں ایک جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں respiratory enzyme کے inhibitor اگر respiratory enzyme کے inhibitor ہیں یہ خطرناک کیوں ہیں muscles respiration کرتی ہیں muscles respiration کرتی ہیں heart muscle پر چلتی ہیں آپ کی paristholisis muscle پر چلتی ہے اگر muscle metabolize نہ کریں respiration نہ کریں تو energy ملے گی muscle کو energy نہیں ملے گی تو breathing لے سک پائیں گے heart beat ہوگی paristholisis ہوگی نہیں ہوگی نا ہاں inhibition اگر بھاگنے والی muscle میں ہو تو خیر ہے بھاگ نہیں سکیں گے اگر ادھر والی muscle میں inhibition ہو تو سانس لینا بند گھڑ گھڑ جائے گی جلدی جلدی میں اسی لیے جو اچھا خاصہ طاقت والی ظہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں بی ڈر رس پی ری ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات سنیں آئی یہ کیا ٹیج ہوا یہاں پہ کیا ٹیج ہوا heavy metal یا سائنائیڈ بغیرہ کیسے ہوا covalently اب بتائیں انزائیم کے ساتھ کیسے ہوا مطلب ٹائٹ لی اٹھے چاہے ٹیٹ اٹھے ٹیٹ بریک آئے مجھے دنیا نو دنیا نو پورا کرے اگر جس چاہ بریکت آم پورا تھی ہوا چا بچوا ہوا بادو انزائیم کنسنٹریشن سبسٹریٹ کنسنٹریشن بچوا تاہاں چو اچو تا بڑی ساؤنڈ آچھا ہے فیر ویل میں فیر ویل مڈائی فیر ویل بریک فاسٹ بریک فاسٹ ما ستیں بجے کند ہوا صویر اچھا نظام اب یہ ایوی میٹل اٹیج ہوا ہے سائنائیڈ اٹیج ہوا ہے کوولینٹی ایکٹیو سائٹ کے ساتھ ابھی بتائیں جب اتنا ٹائٹ لی اٹیج ہوا ہے اس نے انزائیم کے باند اپنے تو توڑے ہوں گے نا ٹائٹ لی اٹیج ہوا ہے تو انزائیم کیا ہو گیا ہے دی نیچر ہو گیا ابھی بتائیں انزائیم یہ کام کرے گا کبھی بھی ایک دفعہ انہی بھی شن ہوئی انزائیم ہمیشہ کے لیے ختم has gone reaction is equal to zero to non competitive کا مطلب ہے جو reaction کو zero کر دے competitive کا مطلب ہے جو reaction کو کم کر دے ڈیپینڈ پاندہ concentration کے کتنی concentration ہے سنے بھائی اگر یہ انزائیم نے یہ انزائیم کا کیا ہے سبسیٹ کو اس نے کس میں convert کیا اب product بڑھ گیا ہے product بڑھ گیا ہے اگر product اگر product کے پاس جو بانڈنگ ہے وہ یہاں پہ اٹیج ہو جائے اگر product یہاں پہ بانڈ ہو جائے ہو سکتا ہے نا اچھا پہلے آئے ہے تو اگر اپنے انزائیم کا اپنا product جا کے الو سٹیرک سائیٹ پہ اٹیج ہے اب یہ نا پوچھنا کہ الو سٹیرک کیوں اٹیج ہوا ہے کیوں ہو سکتا ہے اٹیج کیوں ہوا ہے زیادہ تو ٹھیک ہے زیادہ میں ہوگا اس کی configuration جو product کی ہے وہ انزائیم کے الو سٹیرک کے کسی اینڈ کے ساتھ کری امائنوسٹ کے ساتھ کسی ریڈیکل کے ساتھ میچ ہو رہی ہوگی تو جب بڑھے گا تو وہاں پہ اٹیج ہونے کی probability بڑھے گی تو چپکے گا جیسے چپکے گا انزائیم کا موم بند کیوں 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 انزائیم کی ایکٹیف زائیڈ کیوں بند پرادکٹ کے پیچھے سے اٹیج ہونے سے کیوں انزائیم فلیکسیبل ہے پیچھے سے کوئی چیز اٹیج ہوگی تو انزائیم وہاں سے اس اس کو جگہ دے گا اس کو جگہ دے گا آگے والی ایکٹیف زائیڈ ختم ہو جائے گی تو انزائیم کے ساتھ کچھ یوں ہوا ہے ایسے ہو گیا ہے انزائیم ایکٹیف زائیڈ بند ہو گئی ہے ابھی بتائیں ایسا کوئی اور پرادکٹ آئے اچھا سنیں سنیں ایک بات پرادکٹ لیمٹ میں چاہیے یا اگر گلوکوز کی ضرورت ہے ہمیں گلوکوز چھ ہزار چاہیے اور گلوکوز چھ لاکھ بن گئے یہ فائدہ دیں گے نقصان دیں گے کونسا یہ چلو انزائیم کو تو ہیلو سٹیرک ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے اور کیا نقصان دے سکتے ہیں بلڑ کا پریشر شگر یہ وہ آئیپر ٹونی سٹی وارٹر کی مومنٹ سٹیبلیٹی زارہ کچھ ختم ایڈیما اوڈیما سارے مسئلے ہو جائیں گے آئیپر ٹینچن سمجھا رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے تو پرادکٹ مست بھی اندہ سرٹین لیمٹ تو پرادکٹ کو لیمٹ رکھنے میں کیلئے انزائیم کو روکنا پڑے گا حضرت جو اپنا ہی پرادکٹ اپنے انزائیم کو روک رہا ہے اس کا فائدہ ہے کونسا فائدہ ہے کہ بھئی رکھو جب بڑھ جائے گا تو انیویشن کرے گا نا جب کم ہوگا پرادکٹ تو بائنڈ ہی نہیں کرے گا جب کم ہوگا تو ڈیمانڈ اتنی ہوگی تو کھینچا چلا جائے گا کام میں اپنے میں بیزی رہے گا پرادکٹ جب بڑھ جائے گا دبکے گا انزائیم کے اوپر جیسے انزائیم کے ساتھ بائنڈ ہوگا تو انزائیم چھپ کر کے بیٹھ جائے گا تب تک جو بڑا ہوا پرادکٹ ہے وہ یوٹیلائیز ہو جائے گا جب یوٹیلائیز ہو جائے گا تو جسے انیویشن کی ہے وہ اٹے جو گا ریمن لوزلی اٹے جو ریورزی بول ہے تو سیل کہے گا ہم آپ کو ڈونڈ رہے ہیں کمی ہے آپ کی تو جس نے انیویشن کی ہے وہ بھی پرادکٹ یوز ہو جائے گا کسی نے کسی ریاکشن میں تو انزائیم کا مو کھل جائے گا اگر انزائیم چل پڑے گا انزائیم کہاں سے کام سٹارٹ کرے گا بتائیں نیا سبسٹریٹ بائنڈ کرے گا یا جس کو آدھا بائنڈ کیا تھا اس کو پورا کرے گا جس کو آدھا بائنڈ کیا تھا مگر ترٹی پرسن سیونٹی پرسن سمجھا رہی ہے کون سی انیویشن ہے جس میں انزائیم اپنے آپ کو انیوز نہیں کر پاتا یہ تو انزائیم ٹوٹ گیا نا یہ تو ڈینیچر ہو گیا ختم ہم انڈکشن نہیں کر سکا مطلب باقی صحیح ہے اس میں اس نے پرادکٹ کی اٹھے جو ہونے سے اپنی فلیکسی بلیٹی کھو بیٹھا ہے نا یہ ابھی ہوتنا انڈیوز نہیں کر پا مطلب لوکل کنڈیشن نہیں بنا پائے گا مطلب بائنڈگ ہندر پرسن نہیں کر پائے گا مطلب بائنڈگ بائنڈگ پرسن جو بائنڈگ کی بیبیلٹی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہو جائے گی ایٹی پرسنٹ ہو جائے گی نائنٹی پرسنٹ ہو جائے گی ترٹی پرسنٹ ہو جائے گی ڈپینڈ آ پاندھا پرادکٹ نے کتنی اپنی نائنڈگ کی ہے کتنا وہ پیچھے سے جو ہے ایلو سٹرک سائٹ میں گھسا ہے کتنی اس نے فلیکسی بلیٹی کو ختم کیا ہے سمجھا رہی ہے کون سی تھیری اس انہیویٹر کو مانتی ہے کون سی تھیری اس انہیویٹر کو نہیں مانتی چینڈ لاک کہتے ہیں نہیں کوئی بھی ایلو سٹرک نائیویٹر نہیں ہوتا ایلو سٹرک سائٹ پہ اگر کوئی اٹیج بھی ہوتا ہے ایکٹیو سائٹ پہ کیا فرق بڑھنے والا ہے ایکٹیو سائٹ تو ریجٹ ہے اس حوالے سے ایکٹیو یہ کیا انڈلاک ریجٹ ہوتی ہے یہ غلط ہے انزائیں فلیکسی بل ہوتے ہیں it is all about today باقی پڑھیں گے ہم کب کل کیا بائیو مالیکیول اشیو ہالدہ بیسٹ